سلام علیکم ناظرین میں آپ کا بزبان ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میرے پرانے شہر میں ختل کی واردات پیش آئی تفصیلات کے مطابق فلک نما علاقے کے حدود میں گلزا نگر کے عباس عرف محبوب پر دو نامعلوم افراد نے چاکھوں سے حملہ کر دیا زخمی عباس کو عثمانیہ دواخہ نے منتخل کیا گیا علاج کے دوران وہ زخموں سے جاں بہر نہ ہو سکا پولیس نے ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا کانگریس کے خائدین نے گاندی بھون میں بابا قوم گاندی جی اور لال بہدر شاستری کی تصاویر پر پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے انہیں خراج اخیدت پیش کی اس موقع پر ریونت ریڈی، مانک ٹائگور، محمد علی شبیر، گیتا ریڈی، پونالا لکشمیہ کے علاوہ دگر خائدین بھی موجود تھے مجلس کے فلول لیڈر اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں اوقافی جائدادوں کی تباہی کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے اس کی سی بی سی ای ڈی یا برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا زیرو آور کے دوران اکبر الدین اویسی نے اوقافی جائدادوں پر ناجائز خبزوں کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ پچاس فیصد جائداد حکومت پر خاویل ہے مسلمانوں کی ترقی کے لیے تمام جائداد واخبورٹ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا وزیر اعلیٰ کے چندر شیگر راؤ نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے ریاست کے ہر زلے میں ایک گورنمنٹ نرسنگ کالیج خائم کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے محکم سہت کے اعلیٰ عدداروں کو جنگی خطور پر تجاویز تیار کرنے پر زور دیا چیف سیکریٹری سومش کمار نے اعلیٰ سطح اجلاس طلب کرتے ہوئے تجاویز کی تیاری کا جائزہ لیا ریاست میں فیلحال ساتھ گورنمنٹ نرسنگ کالیج ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے اسمبلی حلق حضور آباد میں زیمنی انتخابات کے پیش نظر تمام رائے دہندوں کو کرونا ٹیکہ دینے کی محکم سہت کو ہدایت دی ہے جس کے بعد محکم سہت نے آٹھ اکٹوبر تک تمام رائے دہندوں کو ٹیکہ دینے کا فیصلہ کیا ہے 2,36,283 کے من جملہ 1,90,825 رائے دہندوں کو کرونا ویکسن کا پہلا دوست دے دیا گیا ہے جبکہ 64,915 رائے دہندے دوسرا ڈوست لے چکے ہیں موسیقی آزاد نیوز چینل کو لائک کریے شیئر کریے اور سسکرائب کریے وائس آف ٹروت آزاد نیوز